جیو نے اپنی ایک اور سپر ہٹ ڈرامے کا آغاز کر دیا ہے جس میں لیڈ میں نظر آ رہی ہیں نبرا خان جو کہ اس ڈرامے میں آئیشہ کا کردان نبا رہی ہیں ویسے تو جیو ہر بار اپنا ایک سپر ہٹ ڈراما لے کر آتا ہے جو اقصر ریالٹی پر ہی مبنی ہوتا ہے لیکن اس کی سٹوری بہت زیادہ سپر ہٹ ہوتی ہے اور کاس تو اس سے بھی زیادہ مشہور ترین ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جیو کے ڈراموں کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اس پر جیو نے اپنے ایک نئے ڈرامے کا آغاز کر دیا ہے جس میں نبرا آئیشہ کا کردان نبا رہی ہیں وہ بلکل اسلام پر مبنی ہے یہ ڈراما ان لرکیوں کو خاص طور پر دیکھنا چاہیے جو کہتی ہے کہ اسلام کے نام پر پبندی ہے اسلام کے نام پر پبندی عورتوں پر بلکل بھی نہیں ہے اسلام بہت وسیع ہے اس میں آئیشہ آپ کو اسلام پر مکمل طور پر عمل کرتی ہوئی نظر آنے والی ہے جو نہ صرف کام بھی کرتی ہے بلکہ خود بھی اسلام پر عمل کرتی ہے اور اسلام کو پھلانے کی کوشش بھی کرتی ہے اس ڈرامے کے سٹوری نہایت ہی خوبصورت ہے جو کہ مکمل طور پر اسلام پر مبنی ہے اور یہ ڈراما ان والدین کو بھی دیکھنا چاہیے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے موڈرن معاشرے میں پلے بھریں موڈرن طریقے سے رہیں سہیں اسلام کو تو مانیں لیکن اسلام پر عمل نہ کریں کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے والدین ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بیٹیاں ہیں وہ زیادہ طرف باہی نکلیں معاشرے میں ایک دوترے کے ساتھ قدم ملا کر آکے چلیں موڈرن لباس پہنیں تاکہ ان کے رشتے اچھے ہو جائیں لیکن ایسا بالکل بھی نہیں والدین کو کرنا چاہیے اسلام کے پردے میں جتنی عورت کی عزت ہے اتنی کہیں بھی نہیں اور اس ڈرامے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب آئیشہ کے والدین آئیشہ کے شادی کروانے لگیں گے تو بہت سے لوگ اسی وجہ سے صرف آئیشہ کو ریجکٹ کر دیں گے کہ آئیشہ پردہ کرتی ہے اور اسلام پر عمل کرتی ہے لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ایڈ دا اینڈ آئیشہ کی شادی بہت ہی اچھے خاندان میں ہو جائے گی جو صرف اس کے ظاہری شکل و صورت سے پیار نہیں کرتا ہوگا بلکہ اس کے سچے دل سے بھی پیار کرتا ہوگا اور ویسے آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا نیچے کومنٹ سیکشن میں کہ ایسے ڈرامے کو بھی پاکستان میں اور دوسرے مالک میں پرموٹ کرنا چاہیے یا نہیں تھانکس